بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خییت سے ہوں گے اور زندگی کی بہاریں گزار رہی ہوں گے تو دوستو میں آج جو ٹاپک لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے قانون شہادت کا چپٹر رمبر ساتھ اور اس کا موضوع ہے فیکٹس وچ نیڈ ناٹ بی پرووڈ یا اردو میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں واقعات جن کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کے جو ریلیونٹ آرٹیکل ہیں آرٹیکل ہیں وہ ہیں آرٹیکل ایک سو گیارہ سے لے کر ایک سو تیرہ پر تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل اپلیٹ فار جیسٹس کانڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور اس سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے وال ویڈیو آپ کو بات آتا ملتی رہے گی تو آتی آپ ٹاپک کی طرف تو اس کا جو آرٹیکل ہے کانونی شہادت کا ایک سو گیارہ وہ یہ کہتا ہے کہ جن واقعات کو عدالت جن واقعات کا عدالت جوڈیشن لے لے جوڈیشن نوٹس لے لے تو پھر ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی مطلب کہ جو واقعات عدالت کے نوٹس کے اندر آ جائیں پھر ان کے اوپر شہادت کا طلب کیا جانا ضروری نہیں ہوتا اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ آرٹیکل ایک سو بارہ آرٹیکل ایک سو بارہ یہ کہتا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں یا کون کون سے واقعات ہیں کہ جن کا عدالت کے لیے جوڈیشن نوٹس لینا لازم ہے اور اس کے اندر انہوں نے تین سب کلاس دی ہیں اے بی سی اور اے جو سب کلاس ہے اس کے اندر انہوں نے گیارہ چیزیں ڈالی ہیں اب میں ان کو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا عدالت کے لیے جوڈیشن نوٹس لینا لازم ہے یا وہ واقعات جن کو عدالت کے اندر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آرٹیکل ایک سو بارہ کی سب کلاس اے کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اس میں پہلے نمبر پر اے کی سب کلاس اے کا آگے جو ایک ہے اس میں ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین کا جوڈیشن نوٹس لینا عدالت کے لیے ضروری ہے دوسرا مسلح فواج کے جو اصول جنگ ہوتی ہیں ان کا جوڈیشن نوٹس لینا عدالت کے لیے ضروری ہے تیسری نمبر پر مرکزی آئین ساس عدارہ یا کوئی اور عدارہ جو قانون رائج الوقت کے تحت مارز وجود میں آیا ہو یا پاکستان میں نافذ شدہ قانون یا قانون بنانے کا طریقہ اس سے عدالت کا ان کے بعد عدالت کا جوڈیشن نوٹس لینا لازم ہے اس کے بعد آ جاتی ہے چار چار میں کہتا ہے کہ پاکستان کی تمام عدالتی عدالتوں میں استعمال ہونے والے موریں اور نوٹری پبلک کی موریں اور پاکستان میں کسی بھی مربوچ قانون کے تحت جو موریں استعمال ہوتی ہیں ان کے بابت عدالت کا جوڈیشن نوٹس لینا لازم ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی پانچ پاکستان کے اندر جتنے بھی پبلک آفیسرز ہیں پاکستان بھر میں تینات ہیں ان کے افسروں کے نام ان کے عوضے ان کے الگابات اور ان کے دستخط ان کے تقرری ان کا جو اپیشل گیزٹ میں جو ان کا جو عوضہ شایع ہوئے ان کے بابت عدالت کا جوڈیشن نوٹس لینا لازم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی چھے ریاست یا خود مختیار ملک جس کو قانونی طور پر وفاقی حکومت نے تسلیم کیا ہو اس کا قومی جھنڈا یا اس کے ملک کے صدر کا نام یا وزیراعظم کا نام یا ان کے جو تھوڑی بہت جو معلومات ہیں باورے میں جوڈیشن نوٹس لینا عدالت کے لیے لازم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی سات نمبر سات نمبر میں کہا گیا جی کہ ٹائم کی جو تقسیمیں پوریہ دنیا کے اندر یا ان کے جو جغرافی لیاز سے جو ان کی تقسیمیں اور ان کے جو سرکاری تیوار ہیں یا رمضان کا مہینہ ہے یا جو سرکاری تاتیلات ہوتی ہیں جو سرکاری گذرٹ کے اندر یا افیشل گذرٹ کے اندر گورمنٹ یا پاکی گورمنٹ یا سبائی گورمنٹ شائع کرتی ہے ان کے بارے میں عدالت کا جوڈیشن نوٹس لینا لازم ہوتا ہے اس کے بعد آٹھ نمبر آ جاتا ہے اس میں ہے جی کہ پاکستان کے ریاست جو مختلف علاقی ہیں صوبی ہیں ازلہ ہیں ڈڈیوین ہیں ان کے بارے میں عدالت کا جوڈیشن نوٹس لینا لازم ہے یا ان کی معلومات رکھنا عدالت کے لیے لازم ہے اس کے بعد نو نمبر آ جاتا ہے نو میں کہا گیا کہ پاکستان اور کسی دوسرے ملک کے درمیان جماعت کے اشخاص کے درمیان جو مخاسمت ہے اس کا جو دورانیاں ہیں یا اور اس کا جو خاتمہ ہے یا پاکستان اور جو اس کے ایسے ممالک جن کے سخلاف پاکستان نے مخاسمت کا سامنا ہے یا ایسے اندوستان ہے یا دیگر ریاستے ہیں تو ان کا جو دورانیاں ہیں یا جو بھی چیز ان کے اندر بہونا کنٹینشن ہے اس کے بابت عدالت کا جیوڈیشن نوٹس لینا لازم ہے یا ان کے معلومات عدالت کے لیے رکھنا لازم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دس دس میں یہ کہا گیا کہ عدالت میں افسروں کے اور ان کے ارکان کے نام ان کے ڈیوٹی یا اور جو محتیعت ہوتے ہیں ان کے نام یا جو عدالت کے مددگار ایکار ہوتے ہیں جو سٹیننو ہوتے ہیں یا ریڈر ہوتے ہیں یا دیگر جو عدالت کی ججز ہوتے ہیں یا مختلف وقالہ ہوتے ہیں جو عدالت کے اندر کام کرتے ہیں یا عدالت کے اندر وہ عدالت کو سسٹ کرتے ہیں یا جو بھی لوگ عدالت کے شعبے سے وابستہ ہیں ان لوگوں کے نام عدے عدالت کا ان کے بارے میں عدالت کی معلومات ہونا لازم ہے یا ان کا جیوڈیشن نوٹس لینا عدالت کے لیے لازم ہے اس کے بعد جو آخری چیز ہے سب کلاس اے کے اندر جو ایک سو بارہ میں اس میں ہے جی کہ خوشکی اور سمندری راستے جن کا قانونی طور پر تھا یعنی کیا جاس ہوگا ہے انٹرنیشنلی تو ان کے بارے میں عدالت کا جیوڈیشن نوٹس لینا لازم ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی اپنا آرٹیکل ایک سو بارہ کی سب کلاس بھی سب کلاس بھی میں ہیں کہ یہ مذکورہ بھالا جو تمام جو میں نے ابھی آپ سے باتیں کی ہیں ان کے ان کی جو معلومات ہیں عدالت جو ہے وہ مطالقہ جو کتبز ہیں یا جو بھی جدید ذرائع ہے ان کے ذریعے ان کی انفارمیشن کا جو جیوڈیشن نوٹس لے سکتی ہے اس کی سب کلاس پھر سی آ جاتی ہے سی میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں کسی بات کا آ کر اپلیکیشن موب کرتا ہے یا وہ زبانی طور پر کہتا ہے کہ جناب فلان چیز کا جیوڈیشن لینے تو عدالت اس کی درخواست کو ماننے سے انکار کر سکتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ جس چیز کا جیوڈیشن نوٹس لینے کا وہ کہہ رہا ہے اس کے لیے کوئی کتاب پیش نہیں کر دیتا یا کوئی ڈاکومنٹ پیش نہیں کر دیتا عدالت کے اندر اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایک سو تیرہ آرٹیکل ایک سو تیرہ کے اندر یہ ہے کہ دورانی سماعت مقدمہ اگر فریقین مقدمہ جو ہے اگر وہ کسی واقعہ کو تسلیم کرنی تو اس کو پھر عدالت کے اندر ثابت کرنے کے ضرورت پیش نہیں آتی یہ آرٹیکل ایک سو تیرہ کا خلاصہ ہے یا لو بلو باب آپ کہہ سکتے ہیں یا بل فاضد دے کر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دورانی سماعت مقدمہ فریقین مقدمہ یا ان کے مقلعہ یا ان کے جو مختیار ہیں یا ان کے پاور آف اٹارنیز جو ہیں یا ان کے وارثانی بازگرشت جو ہیں مقدمہ سے متعلق کسی واقعہ کو یا فیکٹ ان ایشیو کو یا ریلیونٹ فیکٹ کو یا کسی ڈاکومنٹ کو یا ڈاکومنٹ کی کسی نقل کو یا کسی تحریر کو یا کانٹنٹس آف تی ایگریمنٹ کو اگر وہ عدالت کے اندر آ کے تسلیم کر لیتی ہیں تو پھر ان کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اس میں انہوں نے ایک شرط آیت کی ہے کہ عدالت اس تسلیم شدہ واقعہ یا ڈاکومنٹ کو کسی دیگر آزاد ذراعہ سے اگر ثابت کرنا چاہے یا اس کی اوپر اپنی اپینین جاننا ضروری سمجھے تو پھر وہ فریقین کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ اس کے اوپر وہ انڈیپنڈنٹ یا آزاد شادت لے کر آئیں تو دوستو یہ جو چپٹر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چپٹر سیون بیان کیا ہے اس میں صرف سیمپل سی بات یہ ہے کہ وہ واقعہ جن کو ثابت کرنے کی عدالت کے اندر ضرورت نہیں رہتی یا فیکٹس وچ نیڈ ناٹ بی پروو تو یہ سیمپلس ہیں تو عدالت کے لئے لازم ہے کہ جو چیزیں میں نے 112 کے اندر یا 112 کے اندر دھرج ہیں ان کا جوڈیشن ناٹوس لے تو عدالت جن چیزوں کا جوڈیشن ناٹوس لے لیتی ہے پھر ان کو عدالت کے اندر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تو دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک پساند آیا اور کلیر ہو گیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ساتھ گزارش یہ بھی کرتا چلوں کہ اگر آپ کو میرے اس ٹاپک کے اندر کوئی ایسی چیز قانونی طور پر رہ گئی ہو جو مجھے کہنی چاہیے تھے اور میں کہنا سکا تو کہنے لیے آپ اس کے بارے میں مجھے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور میری اگلی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم